بسم اللہ الرحمن الرحیم نرگسی کوفتے بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں اس پین میں آئل دالیں گے ایک کپ کے برابر میں نے آئل دالا ہے اس کے بعد خوشبو کے لئے اس میں چار سے پانچ لانگ دالیں گے اس کو اچھے سے فرائے ہونے چھوڑ دیں گے اس کے بعد اس میں پیاس کا پیسٹ بنا لیا تھا دو بڑی میڈیم پیاسر لے کے اس کا پیسٹ بنا لیا تھا وہ ہم اس میں شامل کریں گے اور اس کو بھوننے کے لئے چھوڑ دیں گے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور جب پیاس پکنے لگے گی تو وہ سائیڈوں سے تیل چھوڑنا شروع کر دے گی دیکھیں تیل اوپر آ گیا ہے پیاس نے سارا تیل چھوڑ دیا وہ سیپریٹ ہو گیا اس کے بعد ہم اس میں مسالے آٹ کریں گے تو سب سے پہلے ایک چھوٹا چمچ حلدی دالیں گے تین چھوٹے چمچ دھنیا پاورڈر دالیں گے اس کے بعد اس میں دو چھوٹے چمچ لازمچ دلیں گے اور دو چھوٹے چمچ ہی نمک دلے گا اس سب کو اچھے سے مکس کر دیں گے کہ سارے مسالے اس میں آٹ ہو جائیں اس کے بعد اس میں ادھرک لیسن کا پیسٹ آٹ کریں گے تین چمچ ادھرک لیسن کا پیسٹ آٹ کریں گے اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے کہ یہ اس میں مکس ہو جائے کوفتے بنانے کے لیے میں نے خشخاش کو گرم پانی میں بھگو دیا تھا دس سے پندہ منٹ کے لیے بس یہ جو ہے اچھے سے سوفٹ ہو گئی ہے ثابت لال مرچ چار سے پانچ پھر میں نے لیے ہیں اس میں دو بڑے کھانے کے چمچے بھونے چنے اور ایک کھانے کا چمچہ بڑا زیرہ ہم اس کو ایٹ کر دیں گے خشخاش زیرہ اور میں نے لیا ہے گرم مسالہ 1.5 ٹی سپون گرم مسالہ اس میں ایٹ کروں گی اور اسی میں میں ایٹ کروں گی ادرک لسن کا پیس 1 ٹی بل سپون بھر کر اور اسی میں میں ایٹ کروں گی 1 ٹی بل سپون جو ہے نمک بس اس کو جو ہے میں جو ہے اس کو گرائنڈ کر لوں گی اس پیس اچھا سا پیس بنا لوں گی یہ میں نے گرائنڈ کر لیا ہے اس کا پیس بن لیا ہے اسی میں میں جو ہے آدھی پیاز بھی اسی میں گرائنڈ کر لوں گی بڑا اچھا سا اس کا پیاز بھی بڑا اچھا سا پیس بن لیا ہے یہ میں نے لیا ہے آدھا کلو گوش اور تھوڑا سا فیٹ کے ساتھ لیا ہے اس کو جو ہے ہم اس میں کوفتوں کے لئے بولز بنا لیں گے اور چاپر میں اس کو میں چاپ کر لوں گی اور جو میں نے مسالہ بنایا ہے کوفتوں کا اس میں ایٹ کر دیں گے بس میں اس کو چاپ کر لاتی ہوں یہ بوٹیوں کو ہم نے چاپر میں اس کو چاپ کر لیا ہے پھر جو ہم نے خشخاش چنی زیرہ پیاز اس میں لسن ادرک اور ثابت جو مرچ ہے وہ ڈالی ہے اور ہم نے 1 ٹیبل سپون گرم مسالہ بھی اسی میں ایٹ کیا ہے تو یہ والا پیس بھی میں اس میں ایٹ کر دوں گی پورا 4 سے 5 ہری مرچے ایٹ کر دوں گی اسی کے اندر اور اس کے اندر جائے گی دہی 1 ٹیبل سپون دہی ایٹ کروں گی بس میں اچھے سے سارے مسالے کو ایک دافہ اور چاپر میں ڈال کے چاپ کریں گے ٹھیک ہے زبردست جو ہے دوبارہ سے ایک مسالہ ریڈی ہو جائے تھوڑا سا ہرہ دنیا بلکل باریک باریک چاپ کر کے ڈالوں گی بلکل باریک باریک چاپ کریں گے زبردست جو ہے کوفتوں کا مسالہ بلکل تیار ہے اس میں مجھے تھوڑا سا نمک کم لگ رہا ہے تو میں تھوڑا سا ایٹ کروں گی میرا ہاتھ بلکل ساف ہے اس کو اچھے سے ایک دفعہ ہم بائنڈ کریں گے یہ دیکھیں زبردست ماشاءاللہ بس اس کو اچھے سے ہم بائنڈ کریں گے بس ہلکا سا ہم پانی لگائیں گے اپنے ہاتھوں پر اور ایک بڑا سا ہم نے کباب کر دیا اور اس میں ہم بائنڈ ایگ رکھیں گے اس کو اچھے سے اس کو دیکھیں بائنڈ کروں گی زبردست ماشاءاللہ اچھے سے اس کو پیک کرنا ہے زبردست سا ماشاءاللہ بس اچھے سے اس کو کبر کر کے رکھیں گے پھر دوبارہ سے میں اتنا ہی بڑا ایک اور نیما اس کا لوں گی اپنے ہاتھ پہ پھیلاؤں گی اور ہلکا سا اس کو ڈیپ کروں گی اور یوں کر کے ایگ رکھیں گے اور اسی سے ہی پورا ہم یہ دیکھیں ایسے کبر کروں گی میں ٹھیک ہے ایسے اچھے سے اس کا جہاں سے ہم نے ماؤت اس کا بند کیا ہے اس کو اچھے سے پیک کرنا ہے کہیں سے اس میں ایئر نہ جائے جب ایئر جائے گی تو ہمیں اچھے سے اس کو بائنڈ کرنا ہے بل دیکھیں ہمارے جو نرگیسی کوفتے جسے نرگیسی کوفتے میں دوں گی اور کچھ پچوں کے لئے میں نے پلین بھی بنایا ہے تو ہم اب گریوی میں اس کو ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آرام آرام سے پیار سے آپ اس کو رکھئے گا اور ایک دم سے نہیں چلائیے گا تھوڑی دیر بعد جب یہ آپ کا جو خیبہ ہے سیٹل ہو جائے میر جو ہے اچھے سے سٹک ہو جائے ایک دوسرے میں پھر آپ اس کو ہلائیے گا بس اس کو میں سائے کوفتے میں ڈال دوں گی بسم اللہ ہینڈل کے ساتھ جو ہے کور ہلکا ہلکا سا ہلا رہی ہوں اسی ٹائم پہ آپ کپ دہی ایڈ کروں گی یہ اوپر کی طرف یہ زبردست سا آپ کا اور اس کو میں دو منٹ کے لئے ڈھکے پکاؤں گی کہ میٹ اچھے سے سیٹل ہو جائے بس یہ دیکھیں ہم کوفتوں کی لیٹ اوپن کریں گے اور یہ دیکھیں زبردست سے جو ہے نرلیسی کوفتے بلکل ڈن ہیں آپ آرام سے اس کو چلا سکتے ہیں کوئی نہیں ٹوٹیں گے بلکل بڑے اچھے سے سمودھ سے یہ بنے ہیں بس آرام سے اس کی جو ہے اب میں تھوڑ اسی پاس مینٹ کے لئے اس کو کھلا چھوڑوں گی اور بس ایک دو منٹ کے لئے اس کی بھنائیں کریں گے دہییں میں نے آپ کے سامنے ڈال دی تھی یہ دیکھیں زبردست سے جو ہے نرلیسی کوفتے بلکل ریڑی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے دیکھیں زبردست سے بائند ہوئے ہیں نہ ٹوٹیں گے نہ کچھ ہوں گے بس آپ اپنا جو ماشاءاللہ کا میجرمنٹ ہے وہ بلکل ایکوال بہت ہی ایکواریٹ رکھیں گی تو آپ کے کوفتے کہیں نہیں جائیں گے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہاتھ سے پکڑ کے ہلا رہے ہیں کچھیں نہیں دیکھیں میں آپ کے سامنے چمچہ ہلا رہی ہوں کچھ بھی کوفتوں کو نہیں ہو رہا ہے بس ایک تھوڑی در کھلے چھوڑوں گی پھر بس ہارا دنیا ڈالوں گی اور یہ ہمارے نرگلی سی کوفتے بلکل ریڈی ہیں شاندار سے جی مزے دار سے بیپ نرگلی سی کوفتے بلکل ریڈی ہیں مزے دار شاندار اور آپ کی دستہ خان کی رونت آپ یہ ریسیپی کو ضرور فالو کریں یہ بہت زبدیز اور اس کا ذائقہ بہترین ہوتا ہے آپ کے مہمان جو ہیں انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے بس اسی طریقے سے ربیکہ کے چینل کو تو ربیکہ کو ایک ریسیپی کو لائک کرتے رہیں شیئر کرتے رہیں سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں کہ آپ کے پاس نئی نئی ڈشز حاضر ہوں تو بس آپ ربیکہ کو دے اجازت کے ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گی اپنا خوب سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ جس طریقے لے مطلق realizing جس طریقے ہو موسیقا موسیقا موسیقا